السلام علیکم ناظرین میرے نام ڈاکٹر ازہر ہے آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ڈاکٹر بن جانے کے بعد پانچ بڑے مسائل کی جو یا تو پاکستان میں ڈاکٹر اب تک فیس کرتے رہے ہیں اور انفورچنٹلی اب بھی فیس کر رہے ہیں ناظرین ان پرابلمز پر بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر ہی نہ بلیں دنیا میں بالخصوص پاکستان کے ہر شعبے میں کئی مسائل موجود ہیں بہتر یہ ہے کہ ان مسائل کو سمجھا جائے پھر اس فیلڈ میں قدم رکھا جائے سب سے پہلا مسئلہ سیکیورٹی آج میں بات کر رہا ہوں میئے 2023 کی جہاں پاکستان بدترین سیاسی صورتحال کا شکار ہے ایکانومک کرائسس اپنے پیک پہ ہے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے اپنی سیکیورٹی کو لے کے اور یہ بات ڈاکٹرز کو اور زیادہ بودر کرتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سسٹم اتنا زیادہ ویک ہے ہیلڈ سسٹم اتنا زیادہ ڈیولپٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے اس کو اٹینڈنٹ لے کے آتا ہے اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے اس ڈاکٹر سے اس کی ڈائریکٹ باتچیت ہو رہی ہے اس ڈاکٹر سے تو جو اٹینڈنٹ ہے وہ اتنا زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہے مایوس ہوتا ہے ہمارے سہیت کے نظام سے کہ اس کی جو ساری فرسٹریشن ہے وہ نکلتی ہے بدقسمتی سے ایک ڈاکٹر پہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کی غلطی نہیں ہوتی چونکہ سسٹم اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے تو وہاں ڈاکٹرز کے ایرر کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی کئی نہ کئی نااہلی اپنی شو کرتے ہیں لیکن جو اس کی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپر سے کیا سسٹم چلتا وہاں رہا ہے کہ ان پالیسیز کے اندر ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کی ہم آگے بھی بات کریں گے کئی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں اٹینڈن نے ڈاکٹرز کے ساتھ بتتمیزی کی انہیں حیریز کیا ایون فائرنگ تک کے بہت سارے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں کہ جس میں ڈاکٹرز انجرڈ ہو جاتے ہیں یا تو انفورچنٹلی ان کی جان تک چلے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ اوورال سیٹ اپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈاکٹرز کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے ناظرین دوسرا جو میری نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان میں ڈاکٹرز کی انکم کا اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ پاکستان میں ڈاکٹرز تو لاکھوں کم آ رہے ہیں ایک ایک دن میں ان کے انکم ہزاروں میں ہے وہ کلینک میں بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس ایک ایک دن میں ایون ایک ایک گھنٹے میں کئی پیشنٹس آ جاتے ہیں دراصل ان کی تعداد بہت کم ہیں اور عمرے بہت زیادہ یہ ڈاکٹرز وہ ہیں جنہوں نے بے شک بہت زیادہ محنت کی ہے اور اب یہ اس فیلڈ کے جائنڈ بن چکے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹرز کی سٹارٹن سیلری یعنی اگر کوئی ڈاکٹر ایم بی بی اس کے بعد ہاؤس جوب کرتا ہے تو اس کی جو ایوریج سیلری ہے وہ 40,000 to 70,000 ہے اور کئی ہاؤس جوب کئی ہاؤس آفیسرز جو ہیں وہ انپیڈ ہاؤس جوب بھی کرتے ہیں پھر اس کا بھی ایک کرائیٹیریہ ہے جس پہ بات پہ بات ہوگی تو ایوریج کسی بھی ڈاکٹر کی جو منتلی سیلری ہے سٹارٹنگ کی بات کی جائے تو وہ ستر ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان اب ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر دوسرے لوگوں سے کمپیر کیا جائے تو یہ تو سیلری بلکل ٹھیک ہے دیکھیں ڈاکٹر کوئی بھی بنتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی پڑھائی کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور اگر کوئی پرائیوٹ سے ایم بی بی ایس کر رہا ہے تو اس نے تو بہت زیادہ پیسہ بھی لگایا ہے اگر اس کے بعد بھی اس کو اگر منتلی سیلری 70,000 to 1 لیک کے اراؤنڈ مل رہی ہے جس میں وہ اتنی زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے تو یقیناً مایوس ہوگا اگر اسی بات کو آگے بڑھایا جائے تو اس بات کو قبول کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی کہ اس مہنگائے کے دور میں 70,000 یا 60,000 میں گزارہ کرنا یعنی ایک اچھی لائف گزارنا ایک فیملی کے ساتھ اتنا زیادہ افورڈیبل نہیں تیسرا بڑا مسئلہ جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے ڈاکٹرز کے ورک لوڈ چونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تعلیم کے بعد کئی ڈاکٹرز جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہ سوشل بیسس کی وجہ سے اپنی پریکٹس کنٹینیو نہیں کر پاتی کافی ڈاکٹرز ہمارے پاکستان سے باہر پریکٹس کرنے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز تو پیشنٹ ریشو ہمارا کافی خراب ہے ایک ایک ہاسپٹل پہ اگر میں گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات کروں تو بہت زیادہ برڈن ہے جس کی وجہ سے ایک ایک ڈاکٹر پہ بہت زیادہ برڈن آ جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو کس طرح سے پھر مینج کرے تو یہ ایک ڈاکٹر کے لیے مینٹلی اور فیزیکلی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے لہٰذا ورکلوڈ بھی ڈاکٹرز کے لیے پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چوتہ مسئلہ جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ عام عوام کی اتنی زیادہ اویرنس نہ ہونا بدقسمتی سے پاکستان میں صحت کی جو فیسلیٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں اس لیے جو پاکستان میں عوام ہے وہ اپنے بنیادی حکوط میں جو صحت ہے اس کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے یہ وجہ ہے کہ ایک عام شخص میں میڈیکل سے لیٹڈ جو اویرنس ہے وہ بہت کم ہے اس میں ہم ٹاپ میں اگر کوئی فیلڈ لیکھتے ہیں تو وہ ہمیں سائکیٹری نظر آتی ہے یعنی مینٹل ہیلتھ کے سے لیٹڈ لوگوں کو اتنی زیادہ اویرنس نہیں ہے ان کو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے تو وہ چلے آتے ہیں کسی آلم بابا کے پاس اس طرح کے لوگوں کے پاس اور وہاں جا کے اپنی جو حالات ہیں وہ حالت اور زیادہ بکار دیتے ہیں پھر وہ آتے ہیں کسی سائکیٹری سکھ پہنچتے ہیں تو ان کی حالت بہت زیادہ بری ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں خدا نہ خواستہ کسی کو اورل کینسر یعنی موہ کا کینسر ہو جائے تو وہ اس کو جانا چاہیے میکزلو فیشل سرجن کے پاس لیکن وہ یا تو جنرل فیزیشن کے پاس پہنچ جاتا ہے یا تو وہ اینٹی کے ڈاکٹر کو پوری زندگی دکھاتا رہتا ہے اور پھر جب وہ میکزلو فیشل سرجن کے پاس جاتا ہے تو اس کا کیس کافی خراب ہو جاتا ہے تو یہ جو لیک آف ایمیننس ہے اس کی وجہ سے جو ایکچول جو فیلڈ کے ڈاکٹرز ہیں وہ ان تک جو ہے پیشنٹس پہنچ نہیں پا رہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر جو پیشنٹس کی کمی کی وجہ سے پھر وہی سسٹم آ جاتا ہے ان کی انکم کم ہو جاتی ہے اور وہ یہ سوچنے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئے کیوں جہاں لوگوں کو اتنی زیادہ وینڈس نہیں ہیں اب پانچھوہ اور میں نزدیک ایک بہت ہی بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں پاکستان یہاں تو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں یہاں تو روز کا کام ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پالیسیز بھی روز مرہ کی بیسس پہ چینج ہوتی ہے اب ان پالیسیز کی چینج ہونے کے وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اصل جو نقصان ہے وہ ڈاکٹرز کو ہوتا ہے کئی پالیسیز ایسی بن کر آتی ہیں جو ڈاکٹرز کے لیے تین زیادہ فرینڈلی نہیں ہوتی ہیں پھر جب ڈاکٹرز کے لیے آخری چانس آخری جو آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پروٹیسٹ کریں پروٹیسٹ کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپیڈیز بند ہو جاتی ہیں سپیشلی کوریمنٹ ہسپیٹلز کی اوپیڈیز بند ہو جاتی ہیں اور پورا شہر سپیشلی اگر میں کراچی کی بات کروں تو اس سیٹ اپ میں جو انفیکٹ پورا سندھ کامپرومائز ہوتا ہے سہت سے متعلق اور جو اصل میں جو ظاہر ہے جو پروبلم فیس کرتا ہے وہ ایک عام آدمی ہے لیکن جو پھر باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ ایک ڈاکٹر کو ملتی ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے جو شخص احتجاج کر رہا ہے وہ یقیناً ڈاکٹر ہے جس نے اوپیڈی بن کی ہے وہ ڈاکٹر ہے لیکن بیک سے جو پولیسیز بنتی بھی آ رہی ہیں جو پیچھے سے بیک میں پولیٹکس ہو رہی ہے اس کا ایک عام آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا اور ایک ڈاکٹر ہے اوپیسلی اس کو اپنی فیملی کو بھی ڈیل کرنا ہے اس کو اپنی فیملی کو بھی انکم کہ تھرو اپنے سپورٹ کرنا ہے لیکن اگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا تو پروٹیسٹ اس کے لیے ہمیشہ سے لاسٹ آپشن ہے انہی پولیسیز کے چینج ہونے کی وجہ سے ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو باہر ملک کے جو ایکزیمز لینے والے ادارے ہیں یعنی جو یو ایس ایم ایلی یا پلیپ کے جو ارگنائزیشنز ہیں وہ ڈاکٹرز پر ریسٹرکشنز لگا دیتی ہیں وہ پاکستان کی ان پولیسیز سے خوش نہیں ہوتی جن کا نقصان ہمیشہ سے ڈاکٹرز کو ہوتا آ رہا ہے تو یہ تھے مہین نزدیک پانچ سب سے بڑے مسائل جو اس وقت ڈاکٹرز فیس کر رہے ہیں آئی ہوپ پاکستان کے میڈیکل سسٹم میں پیوچر میں اچھی ڈیولپمنٹ آئے جس سے ہمیں دیکھنے کو ملے کہ پاکستان میں جو ڈاکٹرز کا کریئر ہے وہ اور اچھے مراحل پہ جا رہا ہے آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو کافی آویڈنس ملی ہوگی کہ ڈاکٹرز کے زندگی میں کیا چل رہا ہے تو بہت بہت شکریہ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ